بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم دیکھیں اس ٹورنمنٹ کے اندر جو کالیفائن راؤنڈ کھیلے جا رہے ہیں اس میں بھی اچھی جو نیچے کی ٹیمیں ہیں وہ بڑے اچھی پرفارم کرتے ہوئی دکھائی دینی ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہماری سٹوڈیو پہ موجود ہے ہمارے ساتھ ہی سپورٹس انیلسٹ ریاض الدین صاحب اس کے ساتھ موجود ہیں حسنین علی مراد صاحب جو اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا انٹر اسکول ٹورنمنٹ چلنا ہے شان پاکستان کے نام سے ان کے ڈائریکٹر ایونٹ ہے ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جعفر حسین صاحب جو سپورٹس انیلسٹ ہے ہمارے ساتھ پوگام میں موجود ہوتے ہیں تو ان سے بھی ورڈ کپ کے حوالے سے ٹیوٹ انڈیو بات کریں گے سب سے بہلے ریاض صاحب کے ریاض صاحب بڑی زبادست ہے ریدم میں نظر آ رہے ہیں شاہنشاہ آفریدی پچھلے دو میچز میں اگر دیکھیں جس طرح واپسی ہوئی ہے مکمل ریدم کے ساتھ وہ بال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے اور کیا توقع رکھتے ہیں جو میچ پاکستان اور انڈیا کے خلاف ہونے والا ہے اس میں کس ریدم کے ساتھ کیوں کہ اگر ماضی میں دیکھے تو بڑی زبادست انہوں نے بالنگ کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزادہ مہین دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو وارپپ پیچز ہوئے ہیں پاکستانی کھلاڑیوں نے آن ایڈ آف مطلب اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے اور آپ نے مطلب یہ کہ بات کی کہ انڈیا کے خلاف کیسی پرفارمنس ہوگی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ بیسے تو تو پریڈکشن یہ کی جاری ہے کہ شاید وہ جن بارش ہو اور اگر بارش نہ ہوئی تو یقیناً پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے گی جہاں تک رہ گئی بات شاہنشاہ آفریدی کی جو آپ نے بات کی تو وہ انگلینڈ گئے تھے انگلینڈ میں انہوں نے ظاہر ہے ریہپ اپنا مکمل کیا ہے اور ایک نوجوان پلئیر جس کی مطلب یہ کہ حال ہی میں اچھی پرفارمنس ہو دنیا کی بڑی ٹیموں کے خلاف اور وہ ایک دو مہینے کرکٹ سے باہر رہا ہو تو جب وہ آئے ہیں تو پوری توانائی کے ساتھ جوش اور جذبے کے ساتھ آئیں اور اس کا ریفلیکشن آپ نے دیکھا کہ دونوں میچز میں ان کی بالنگ میں جو کاٹ نظر آئی ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی جتنی بھی ٹیمیں اس وقت ورلڈ کپ میں شریک ہو رہی ہیں ان کا بالنگ اٹیک جو ہے وہ خاصہ بہتر ہے جتنی بھی ٹیمیں بڑی بڑی ٹیمیں اور پاکستان کا بالنگ اٹیک بھی اس دفعے کم نہیں ہیں اس لئے کہ شاہنشاہ آفریدی ہیں ہاری سروف جنہوں بہت مدد تیزی کے ساتھ اپنی پرفارمنس پہ امپروومنٹ دیکھے آئیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی سب سے بہترین کالیٹی جو ہے خاص طور سے ہاری ہاری سروف کی بات کر رہا ہوں شاہنشاہ آفریدی تو ہیں اپنی جگہ ان کی کالیٹی یہ ہے کہ وہ آخری اوورز میں بھی مطلب نہ صرف رنس کنٹین کرنے کی صلاحیت ہے بلکہ وقتیں بھی انہوں نے مطلب لئے ہیں ان کے کریڈٹ پہ وٹیں اور پھر ساست نسیم آہ اگر یہ تینوں بالر ہوں تو یقینا ہمارا بالنگ اٹیک جو ہے بہت اچھا آہ اسپنرز کے ساتھ مل کے ایک اچھا اٹیک بن جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو ابھی پہلی ہیٹک کی ہے آہ وہ متحدہ آہ عرب امارات کے جو ہیں وہ کارتھک میاپن انہوں نے جو ہے لگتار تین وٹیں لئے ہیں وہ آہ ابو دھاد مدلوی کے متحدہ عرب امارات کی انہوں میں نمائندگی کی تھی اور سری لنکا خلاف انہوں نے میچ یہ تھا یہ پہلے راؤن کا میچ تھا یہ تو اس میں انہوں نے ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس پیش کی لیکن اتفاق سے ان فورچنٹی ان کی ٹیم دوبئی یو اے کی کامیاب نہیں ہو سکی سری لنکا جیب گئی تو بالنگ اٹیک اچھا آپ یہ دیکھیں کہ پہلے راؤن میں بہت سی ٹیموں نے جن کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ایک خیال تھا ایک پرسپشن تھا کہ وہ اچھی نہیں ہوگی لیکن انہی ٹیموں نے اپنے اتدائی میچوں میں بہت ہی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ٹوینٹی جو ہے ایک سخت مقابلہ کا کھیل ہے اور اس میں کوئی بھی ٹیم کسی وقت بھی اچھی پرفارمنس پیش کر سکتی ہے اور اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ ضروری تمام ٹیموں کے لیے اور ہماری ٹیم کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وقت اور حالات کے تحت وہ جو ہیں ڈیزیشن لیں اور سب سے بہتر یہ ہوگا اگر آپ مطلب بیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ اپنا رن ریٹ جو ہے نا اسٹرائک ریٹ اس کو ان میں چھوڑنا چاہیی ہے بلکل اسٹرائک ریٹ پہ بڑی توجہ دینی ہوگی ہے ہستن آپ سے بعد میں پہلے شان پاکستان کی حوالے سے بات میں کروں گا آپ ماشاءاللہ سے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں بڑی گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں کرکٹ پہ تو وڈ کپ ہے قریب ہے پاکستان کے میچے سے جو ہے تیہیس تاریک کو کھیلے جانے کیا کہیں گے انڈیا اور پاکستان کے میچ کے حوالے سے پہلے سر انڈیا اور پاکستان کے میچ کے بارے میں تو کیا ہی کہا جائے کم ہے بکاوز اسی طرح کی موسٹ انٹیسپیٹیٹڈ میچ انڈرمنٹ انڈرمنٹ کبھی بھی پاکستان انڈیا کا کوئی بھی میچ ہو چاہے وہ کسی بڑے ٹورنمنٹ میں ہو یا کوئی سیریز کی اسی طرح کی موسٹ انڈیسپیٹیٹیٹڈ تو اسی طرح کی ہائپ ابھی بھی کرییٹ ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ کرکٹ سے باہر کے لوگ بھی اس میں بڑے انٹرس لے رہے ہیں جیسے بھی آپ نے سنا ہوگا ریسلر ہے ایک ڈوین جانسون وہ انڈیا ہو گئے تھے اپنے فلم کی پروموشن کے لیے انہوں نے اس فلم کی پروموشن کے اندر چھوٹا سا پرومو پاکستان انڈیا کے میچ کے حوالے سے بھی بنا دیا تو آتوماتکلی اس سے ہائپ جتنے آپ کے پاس ٹیم سٹرونگ ہے اس سے ساپ سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان اور انڈیا دونوں ہی اسیان ٹیمز ہیں اور ایک تواتر کے ساتھ اسیا کے پچز پر کھیلتی رہی اب پاکستان کیونکہ بھی نیو زیلین کے دور پر گیا چائے سیریز انہوں نے وہاں کھیلی تو they have the exposure of the western پچز as well تو ایک بڑا سیٹ بیک ہمیں دیکھنے کو ملا جب سرلنکا اور نیمیبیا کا ماچ ہوا سرلنکا نے ہار کا سامنا کیا تو اس کا ریزن بھی یہ تھا کہ ایک ڈیفرنٹ انوارمنٹ کے اندر ڈیفرنٹ پچز کے اوپر ڈیفرنٹ ماہول کے اندر کھیلنے میں زہر سی بات ہے کہ پلیرز کو کچھ نہ کچھ سٹرٹیجز اپنی چینج کرنے پر جس طرح ریاض صاحب نے بھی کہا کہ نیو سٹرٹیجز اور حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے ڈیسیجنز کو لینا بہت ضروری ہے پاکستان اور انڈیا کے مائچ کے اندر بھی لیکن وہی کیونکہ ابھی بارش کی پریڈکشن بہت ہی سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے سکسٹی فائف پرسنٹ there is a chance of rain تو اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ بڑے اداس بھی ہیں کہ ان کو اتنا ہی بڑا مائچ دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن گارڈ نوز بیٹر دیکھیں کہ کیا سٹرٹیجی رہتی ہے امید ہے کہ میچ اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے کیونکہ بڑے شاہیکین کرکٹ کو اس میچ کا انتظار ہے جافر بھائی انڈیا پاکستان سے میچ سے قبل ایک بڑا مارکہ انگلینڈ آسٹریلیا کے میچ کا بھی ہے کیا کہیں گے کیونکہ شاہیکین کرکٹ انڈیا اور پاکستان کی جہاں ٹکٹیں فروغت ہو چکے ہیں وہاں پر انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹکٹیں بھی تمام کی تمام فروغت ہو چکے ہیں شاہیکین کرکٹ کا جوش کس طرح دیکھتے ہیں اس کی ٹی ٹوئنٹی ورلکپ کے اندر اور دو بڑی ٹیمیں بلکہ چار بڑی ٹیموں کا درمیان ہر اگلے دن میچ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے دو حریف ٹیموں کا میچ ہوتا ہے اسی طرح ایشز ہوتے ہیں وہاں پر انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان تو ایک طرح سے وہ بھی ایک دوسری کے بڑے حریف مانے جاتے ہیں تو ان کے میچس کا تو بات ہی الگ ہوتی ہے کیونکہ وہ پراپرلی ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح اگلا مرحلہ شروع ہوگا اس سے زیادہ دلچسپ میچے شروع ہو جائیں گے ابھی جو میچس چل رہے ہیں جو پہلا راؤنڈ چل رہے ہیں اس میں بہت اچھے میچس چل رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک ٹیم جیت رہی ہانکہ سری لنکا ہار گئی پھر دوسرا میچ جیت گئی ویسٹ انڈیز کے کنڈیشن آپ کے سامنے آئیڈ لینڈ نیمیبیا آپ کی سکاٹ لینڈ یہ وہ ٹیمیں جو کہ ایک ایک میچ جیت رہی ہیں اور حراب بھی رہی ہیں تو یہ بھلے دلچسپ میچس آپ شروع ہو چکے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ اگلا جو مرحلہ ہوگا ورلڈ کپ کا جو مین راؤنڈ ہوگا اس میں تو اور زیادہ اچھے میچس دیکھنے کو نہیں ہے جہفر صاحب جو کالیفائنڈ راؤنڈ چل رہے ہیں اس میں سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی میچس چل رہے ہیں بڑی ٹیموں کو چھوٹی ٹیمیں جو تف ٹائم دے سکتی ہیں اس ورلڈ کپ کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے دوہزار سات کا آپ کو یاد نہیں ہے ورلڈ کپ آئیڈ لینڈ سے پاکستان ہار گیا تھا تو اس طرح آئیڈ لینڈ پہلی مرتبہ جو ہے نا کالیفائی کر کے پہنچی تھی مین اس میں ونڈے میں تو اس طرح کی جتنی ٹیمیں ہیں آپ کی چھوٹی ٹیمیں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چھوٹی ٹیمیں ہیں کرکٹ کے میدان میں ساری برابر کی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ الگ بات ہوتی ہے کس کی لگ چل رہے ہیں کیوں اچھا پرفارم کر رہا ہے ایون یہ کہ چھوٹی ٹیموں میں بڑے بڑے نام کے کھلاڑی ہیں جو مختلف لیگز کھیل رہے ہیں وہ بڑے تجربہ کار کھلاڑی ہوتے ہیں جو کہ اپنی ٹیم کو جتوانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ابھی بات کریں ہم فقر زمان تمام دو پریکٹس میچز ہو گئے فقر زمان ان ہوتے نظر نہیں آرہے ابھی بھی ان کے شاہد کوئی پرابلم نظر آرہی ہے جو پاکستانی کرکٹ بورڈ یا منیجمنٹ جو واضح نہیں کر پا رہی ہے سمجھتے ہیں کہ فقر زمان انڈیا اخلاف میچ سے قبل مکمل طور پر فٹ ہوں گے اور میچ کھیلیں گے دیکھیں ہماری تو دعا ہے کہ ہمارا ایک ایک پلیر جتنے ہی پلیرز گئے ہیں وہ مکمل طور پر سپر فٹ ہوں اور وہ ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کریں لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھیں نا اب ان کو جو آج جو میچ ہونا تھا اس میں بھی وہ شامل نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ایسی کوئی چیز ہے لیکن ہمیں اچھی امید کرنے چاہیے لگتا یہ ہے کہ وہ فٹ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے پاکستان کے جو بینچ آفیشلز ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ وہ جو ہے اس چیز کو دیکھیں اور پھر یہ کہ بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ کیا رکھتے ہیں انڈیا خلاف ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے بتایا کہ سکسی فائٹ پرسنٹ اس بات کے امکانات ہیں کہ شاید بارش ہو لیکن اگر پاکستان اور انڈیا کے میچ ہوگا تو وہ بالکل جو روایتی ہم حریف ہیں دونوں تو وہ اسی انداز سے ہوگا اسی طرح سے ہوگا اور اس میں جو حیجانی کیفیت ہے وہ ہمیشہ کی طرح جو میچز میں ہوتی ہو رہے گی لیکن ہمیں اپنی ٹیم سے اس دفعے امید اس لیے ہے کہ جس طرح سے دوبئی کے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم نے ایک بہترین ایکسٹرارڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا ہماری ٹیم یقیناً اس مہت میں بھی کرے گی لیکن شہداد اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے ایک نیا گیم کھلنے کی کوشش کیے شاید یہ ان کی سٹیٹیجی کا حصہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے وقت جبکہ مطلب ہے کہ ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے ایشیا کپ کے جو میں اگلے سال انہیں یہاں آنا تھا بھارت کی ٹیم کو تو انہوں نے جو ہے مطلب بی سی سی آئی جو ہے انہوں نے ان کے جو سیکریٹری انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی انڈیا کی ٹیم جائے وہ بھارت بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں آئی گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالانکہ اس وقت اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن پاکستانی ٹیم کو شاید انڈر پریشر لانے کے لیے یا انٹرنیشنل ایرہ میں پاکستان کو نیچے دکھانے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے اچھا ان کو یہ چیز قطعی طور پر حضم نہیں ہو پا رہی ہے کہ پاکستان میں ایک سمانے میں تو وہ دہشتگردی کا بہانہ بناتے تھے یہاں نہ آنے کے لیے بائی لیٹر سریز تو وہ کھیلین رہے تھے لیکن اب جو آئی سی سی کے ایونٹس ہیں یا ایشیا کپ کا ایونٹ ہے اس کے لیے بھی اب وہ نخرے کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے کسی مطلب نیوٹرل وینیو پہ ہونا چاہیے میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان سے وہ ہماری جو کامیابیاں ہیں جس طرح سے انگلینڈ آسٹریلیا اور دوسری بڑی ٹیم ہیں یہاں پاکستان آ رہی ہیں جس طرح سے پاکستان نے پی ایس ایل کے ذریعے اپنی پروڈیکٹ کو دنیا بھر میں بہتین طریقے سے انٹروڈیوز کرایا ہے اور آپ یہ دیکھیں نہ صرف پی ایس ایل نے بلکہ جونئر جو لیگ ہو رہی ہے اس میں بھی دنیا بھر کے جونئر کلائری جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں تو پی ایس ایل کے ذریعے جو ہمارا دنیا بھر میں ایک سوفٹ ایمیج گیا تھا اور ہمارے ہاں جو کرکٹ جس طرح سے تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے انٹرنیشنل کرکٹ بہال ہو رہی ہے یہ انڈیا کو قطعی طور پر حضم نہیں ہو رہا اور وہ پھر ایک انہوں نے نئی کنٹروورسی شروع کر دی ہے کہ وہ اگلا جو دوزار تیس کا ایشیا کپ ہے اس میں نہیں آئیں گے انڈیا کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کھیلوں میں سیاست کو شامل کر کے جبکہ پاکستان کا آپ مازگیہ کوئی بھی بورڈ اٹھا کے دیکھ لیں اور کوئی بھی حکومت دیکھ لیں پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بھئی کھیلوں میں سیاست کو نہ شامل کر جائے اور ہم آپس میں کھیل کر رہے ہیں سیاست کو شامل نہیں کر کرنا چاہیے آپ ڈیریکٹر ہے شاہن پاکستان جو ایونڈ منقید ہو رہا ہے انٹری اسکول اس کے ڈیریکٹر ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھیل کے اندر جہاں اپنے سلاحیتوں کا اضاف کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے تقریباً سات گیمز تو رکھے ہیں لیکن قومی کھیل ہاکی اس میں موجود نہیں ہے کرکٹ موجود نہیں اس کی کیا وجہات ہیں کیونکہ کل ہمارے پوگام میں ایک گیسٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم باغدہ طور پر ہاکی کھیلتے ہیں جب ہم نے وہاں پر ریجسٹریشن کرانے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر گیا کہ اس ایونڈ کے اندر ہاکی کے ایونڈ شامل نہیں ہے بلکل بہت ہی ویلیڈ اور بہت ہی امپورٹنٹ قویسٹن جو آپ نے ریز کیا اور اس قویسٹن کے حوالے سے ہم نے اپنی بریفنگ میٹنگ کے اندر اور اپنی ڈراؤز میٹنگ کے اندر بھی جو سکولز آئے ہوئے تھے ان کو سائٹسفائی کرنے کی کوشش بلکل کی تھی اگر اب اس کے ریزن کی طرف جائیں کہ کیا ریزن ہے کہ ہم نے ٹرکٹ کو اور ہاکی کو اپنے اس پورے پروگرام اس شان پاکستان کے ایونڈ کے اندر شامل نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ ہم نے شامل نہیں کیا ہم چاہتے تھے کہ ہم جتنے زیادہ سے زیادہ سپورٹس اس کے اندر انکارپریٹ کرسکیں وی ٹرائی بیسٹ ایسا نو کہ شان پاکستان ایونڈ جو ہے وہ کوئیٹا گی آڈییٹرز نے اس کو پورا پورا سپانسر کیا ہے اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کے جو سی او صاحب ہیں عظیر حمید وہ ہر ایونڈ کے اندر ہمارے ہر میچ کے اندر آکے خود اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ بلکل نیوٹرل طریقے سے تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو درکٹرکٹ پر تکریبا ٹکریوانڈ اینکارڈمیز کی فارم میں ڈفرین ٹورنمنٹس کی فارم میں یہ مناکٹ کیے جا رہے ہیں جو نہیں کیے جا رہے تھے اسے بیاد منٹن ہو گیا ٹیبل ٹینس ہے سویمنگ ہے باسکت بول ہے گرلز کے لیے تھوڈ بال ہے پھر اتلیٹکس کے ایونڈے ہیں یہ وہ ایونڈے ہیں جن پر توجہ بلکل بھی نہیں دی جاری تھی اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ہم جب سکول کی بات کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کی فیسلیٹیز ان سکول میں اویلیبل ہونا بہت ضروری ہے لیکن حسن آپ ذکر کرو تمام کھیلوں کی تین چار گیمز کے اپنے نام بتا دیا ہے لیکن ہاکی بھی تو کئی نہیں ہو رہی ہے سر بالکل میں اسی پہاک کے باس آ رہا تھا کہ جب آپ ہاکی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ہاکی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے اس کا اکپپمنٹ اس کا گراؤنڈ اس کی تمام وہ اکپپر ہاکی کھلانے کی لیے ضروری ہیں میں نے اپنے دور میں وہ چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ مٹی کے گراؤنڈ کے اندر یا سمنٹ کے گراؤنڈ کے اوپر بچے کرکٹس کر رہے ہیں اور ان کے پاس پرپر اکپپمنٹ ہاکیز بھی نہیں ہیں نہ ان کے پاس پرپر شنز ہیں بچے اس میں انجرٹ بھی ہوتے ہیں they get scratch اور ان کے لیے پرپر ٹریننگ کے لیے آفیشلز بھی سکول میں آبیلیبل ہی ہیں اب آپ اگر ایک نومل سکول کی بات کریں اگر آپ کیمریل سکول کی بات کریں تو کیمریل سکول کے اندر سپورٹس ٹیچر کے ساتھ ساتھ ان کے لیے الگ الگ سپورٹ کا ہر کوچ آبیلیبل ہوتا ہے وہ پی ٹیچر نہیں ہوتا وہ ان کا پرپر کوچ ہوتا ہے تو وہ ان بچوں کو اسی حساب سے ٹرین کرتا ہے جیسے اگر آپ کراچی کے نامور سکولوں کی بات کریں تو حبیر پبلک سکول ہو گیا اس کے علاوہ فاؤنڈیشن پبلک سکول ہو گیا اس کے علاوہ شاہ ویلائیب سکولنگ سسٹم ہو گیا بہت سارے ڈیفرینٹ سکول ہیں جن کے لیے فیسلیٹیز آویلیبل ہیں یعنی آپ سمجھتے ہو کہ دو سے چار سکول یا پانچ سکول ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ فیسلیٹیز ہیں کہ وہ آوکی کے پلیرز بھیج سکے اسی پر جاور صاحب کے بات ہے جاور صاحب کیا کہیں گے ایسے ایونٹس کے حوالے سے جس طرح ہسنین کہہ رہے ہیں کہ کل بھی آپ موجود تھے ہمارے شو پہ جس طرح ہمارے پاس مہمان تھے انہوں نے بڑا ذکر کیا اس حوالے سے تو ابھی ان کا باقیتہ طور پر یہ بھی ایک طرح سے صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ فیسلیٹیز اسکول کے اندر نہیں ہیں ہاکی کے حوالے سے دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پرائیوٹ آرگنیزیشن ہے جو کہ فیڈریشن کا یا اسوسیشن کا کام ہے وہ یہ کردار ادا کر رہے ہیں اب شاہ نے پاکستان نو ڈاؤٹ ایک بڑا نام رکھا ہے شاہ نے پاکستان کا تو اس میں قومی کھیل کر نہ ہونا یہ ایک تھوڑی سی لوجیکل بات ہے کہ کم از کم دو ٹیم ہے چار ٹیم ہے کر کے ہی ڈال دیتے ہیں ایک نام ہی ڈال دیتے ہیں تاکہ ان لڑکوں پر یا ان ہوکی اسکولوں میں جو اجاگر تو ہوتی تو یہ ایک ان کا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ویک پوائنٹ ہے لیکن نو ڈاؤٹ کام اچھا کر رہے ہیں اور کام اسپورٹس کے لحاظ سے جہاں آپ کو سن گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اسپورٹس بورٹ کو کرنا چاہیے وہ یہ کام کر رہے ہیں کام اچھا ہے لیکن بات وہی ہے کہ کس زاویے پہ چل رہے ہیں کس طرح کتنے اسکول اس میں انوالو ہیں اور کتنے اسکولوں سے انٹری فیز بغیرہ لی گئی یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں کیونکہ زیادہ تر جو پرائیوٹ اسکول ہیں وہ اس میں شامل ہیں اگر آپ گورنمنٹ اسکول کو شامل کر رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے انٹری کے حوالے سے بلکل میں اس چیز کا جواب آپ کو ضرور دوں گا اصل میں یہ ایونٹ ہم نے جب لانچ کیا تھا تو اس ایونٹ کے اندر تقریبا ہم نے ہمارا ایم لیے تھا کہ پاکستان کی پچھترویں سالگیرہ کے اوپر ہم اس ایونٹ کو لانچ کرتے اس سے ان پر رکاوٹ آگئی تھی تو ہمارا جو مین ایم تھا کہ ہم وہ پچھتر سکول کریں تو آپ بڑے شوق ہوں گے اور سر آپ بھی کہ اس میں ففٹی پرسنٹ ریشو ہمارے پاس ان سکول کا ہے کہ جو اتنے ویل آف نہیں ہیں ہمارے پاس لیاری سے بھی سکول ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ الگ الگ ایسی جگہوں سے جیسے جیسے ختیجہ کازی سکول آپ نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا لیکن ان کے بچے ہمارے پاس اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں قائد اعظم رینجر سکول جس کا نام شاید ہی کسی نے شاید سنا ہو لیکن وہ بچے ون کر کے گئے ہیں بادمنٹ کا ٹورنمنٹ تو اس طریقے سے کڈیر سکول وہ پورا کا پورا گورنمنٹ کے اندر آتا ہے انہوں نے ہمارے پاس پارٹسپیٹ کیا ہے لیڈی برڈ سکول لیاری وہاں سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم صرف انہی ہائلائٹڈ سکول کی بات کریں جس طرح میں نے کچھ سکولوں کی آپ کے بات کی کہ ان کے پاس فیسلیٹیز آویلیبل ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فیز بھی اتنی چارج کرتے ہیں اور اس پورے ایرونٹ کے اندر ہم نے کسی سکول سے سر ایک روپیا چارج نہیں کی بلکل اسم بڑے اچھی بات ہے کہ شاید پاکستان انٹر سکول ٹورنمنٹ کے اندر کسی بھی سکول سے کوئی بھی فیز کی مدبش کوئی چارجز محصول نہیں کیے گئے اس وقت بریک کی لئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقت سے پہلے بات ہو رہی تھی کلاڑیوں کے حوالے سے خاص کر پاکستانی پیٹرز کے حوالے سے ریا سب کیا کہیں گے جس طرح فقر زمان ٹیم میں شامل ہو گئے پندرہ رکنی اسکارڈ میں تو سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سے انڈیا خلاب ہو سکتا ہے کہ فقر زمان بھی جو ہے پندرہ رکنی اسکارڈ میں شامل ہو دیکھیں یہ تو بڑی خوش آئین بات ہے کہ فقر زمان جو ہے پندرہ رکنی ٹیم میں شامل ہو گئے لیکن تھوڑا سا کانسرن اس بات پہ ہے کہ ان کو جو واتنا پینچز ہیں وہ ان کو کھلنے کا موقع نہیں ملا یا نہیں کھلایا گیا اب کیا ریزن ہے اس کا انہیں کیوں نہیں کھلایا گیا جب وہ آ گئے تھے جس طرح سے شاہنشاہ آفری بی کو موقع دیا گیا جب وہ ریئیب کے بعد آئے ہیں تو ایک کھلاری کو آپ نے اسی وقت مدد تیم میں شامل کرنا ہوتا ہے جب وہ پوری طرح سے فٹ ہیں تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو یہ جو ہے بڑی الارٹننگ سیچویشن ہے اور اس پر جو ہے مطلب یہ سوالات اٹھیں گے کہ اگر فقر زمان جو تھے وہ فٹ نہیں تھے تو آپ نے ان کو کیوں ٹیم میں شامل کیا کم از کم ان کو اتنا فٹ ہونا چاہیے تھا شہزادہ کہ وہ کسی واربن بہت میں شرکت کر سکیں اور اگر ان کو مطلب اس چیز کو دیکھنے کے باوجود اگر شامل کیا گیا ہے تو سمتنگ ہے ایپسولٹی رونگ مطلب یہ نہیں ہے اور اس کی جگہ بہتر ہوتا کہ وہ کسی دوسرے لوگ کے شامل کرتے ہیں اس لئے دیکھیں اگر آپ اس کا تصویر کا دوسرے دیکھیں تو فقر زمان وہ قراری ہیں جو بھارت کے خلاف ان کی پرفارمنس جو ہے ایکسٹر آرڈنری رہی ہے خاص طور سے دو ہزارہ سترہ کی جو چیمپین سٹاری ورلڈ آگی ٹارنمنٹ ڈنگلینڈ میں ہوا تھا میں بھی وہاں موجود تھا اس میں جب ہم نے بھارت کو شکرزی تھی تو انہوں نے آوٹسٹینڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے کیا تھا اور دوسرے ہمارے بالر آمیر جو اب اس وقت ٹیم میں نہیں ہیں انہوں نے بڑی ایکسٹر آرڈنری بالنگ کا مظاہرہ کیا تھا شہدہ ورلڈ کپ جو ہوتا ہے نا وہ مطلب ظاہر ہے سب سے بڑا کرکٹ کا ایک ایبنٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ہر شعبے میں بڑا بھونک بھونک کے قدم رکھنا چاہیے اور کوئی ایسا لوپ اور لینٹ چھوڑنا چاہیے کہ لوگ بعد میں آپ کے اوپر سبالات اٹھائیں تو ویسے تو ہماری دعا ہے ہم مطلب ان کی نیک نیتی پر شعبہ نہیں کرتے اوفیشلز کی بھی اور کپتان کی بھی اور ہماری دعا ہے کہ فخر زمان جو ہیں فٹ ہو جائیں اور ہمارے کسی بھی کھلاری کو نظر نہ لگے اور وہ اچھی پرفارمنس دے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میچز ہیں جیسے کہ ابھی باقت ہم مختلف مطلب کے چینلز پر ہی بھی ہوتے رہی ہیں ہم لوگ بھی کرتے رہے ہیں کہ ورلڈ کپ ایک ایسا ایبنٹ ہوتا ہے کہ جتنے بھی کھلاری وہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو سچویشن کے حساب سے خود رسپونسبلیٹی لینی چاہیے کہ اچھا پھر یہ کہ کیپٹن کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں ٹی ٹین ٹی میں بڑا ضروری ہوتا ہے کپٹان کو اللہ ٹینہ اس لئے کہ اگر آپ کوئی چھوٹا سا فنبل کرتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کو صحیح کرنے کی گنجائش نظر ونڈے یا ٹیس کی طرح نہیں ہوتی اس میں گنجائش ہوتے گی آپ اپنی غلطی کو صحیح کر لیں لیکن اس میں قطعی طور پر گنجائش نہیں ہوتی آپ کو جو ہے اللہ ٹینہ پڑھے گا آپ کو جو ہے اٹیکنگ کرکٹ کلنی پڑے گی چاہے آپ بالنگ کرا رہے ہوں آپ فیلڈنگ کر رہے ہوں بیٹنگ کر رہے ہوں اور سامنے والی جو اپنینٹ ٹیم ہے یا ان کے جو کھلاڑی ہیں اگر وہ بیٹنگ کر رہے ہیں اگر وہ بالنگ کر رہے ہیں تو ان کی پوری ہسٹری بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے ہمارے ان بیٹرز کے ساتھ جو ان کے مطلب سامنا کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے دیکھیں انگلینڈ ہو گئی آسٹریلیا ہو گئی نیوزیلینڈ یہ باقاعدہ اس پر ریسرچ کرتے ہیں اور پوری پوری ریسرچ کر کے ایک ایک کھلاڑی کو اپنے سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں اور پورا ریکارڈ بتاتے ہیں کہ جو آپ کا اپوننٹ بولر اس کی کیا ہسٹری ہے یا اگر آپ کے بولر کے اگنس کو بیٹنگ کر رہا ہے تو اس کی کیا ہسٹری ہے تاکہ آپ کے کھلاڑیوں کو ایررنیس رہے اور اسی طرح سے وہ ایس بے میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرتا جی ماظرت کے ساتھ آپ بہت سینئر صحافی بھی ہیں ایتھلیڈ بھی ہیں آپ کو انٹرپٹ کرتے ہوئے جو ہے نا مدش شرمنگی بھی محسوس ہوتی ہے ذرا لیکن جو آپ نے بات کی بڑی پتے کی بات کی ہے اس میں ابھی ریسنٹلی جو میچس چاہ رہے ہیں نا وارم اپ میچس تو آپ نے ایک دیکھا ہوگا میرے خیال میں سکوٹلینڈ کا جو کھلاڑی تھا وہ اپنے بولرز کے پاس ایک پرچی لے کر آیا اس پرچی پہ کچھ جملے لکھے ہوئے تھے وہ پرچی لے کر اس نے دکھائی ہے باقاعدہ اور دکھا کے جو ہے نا وہ اپنے بولرز کو ہدایت دیے کہ اس طرح کا کچھ کرنا ہے وہ کئی پلان تھا ان کا تو کافی ڈسکشن ہوئی ہے اس کی سوشل میڈیا پہ تو یہ چیز دکھا ہے جاپر صاحب کی کوئی پرچی ہے گراؤنس کے اندر آئے اور باقادہ طور پر کوئی صحافی پرچی تھوڑی نا ہے بھائی یہ تو آپ پلان ہے ایک کوچ اپنا پلان بتا رہے اپنے بولرز کو یا کھلانیوں کو اس میں کوئی بلکل آپ نے صحیح کہا اور دیکھیں یہ بڑی چیز اہموتی ہے دیسو تو ہماری پاکسان ٹیم کو بھی ایسا کرنا چاہیے لیکن اگر ہماری ٹیم ہوتی تو ہم تو دوسری دن بتاتیں جب وہ ڈسکشن ہو چکا ہوتا ہے یا اور یہ تھا بہی ڈکھیں گراؤنگر نہیں بیس اوڈ کندر نہیں بیس اوڈ کندر کے محمد نواس سے پی جو بھی انہا ہے محمد نواس سے بھی جو اینے حساب کار رہا ہے ایک تو کوچ کا رون لنگ دکھائی دے رہا ہے پھر یہ کہ دیکھیں کپتان کو خود اتنا کیپیبلیٹی اس میں ہونی چاہیی دیکھیں پاکستان ہیسٹری میں بیسے سارے کپتان اچھے گزرے ہمارے خراب نہیں گزرے لیکن جو صحیح کپتان تھے وہ تو ایک عمران خان تھے یا پھر جاوید میاں داد تھے جو مطلب یہ کہ سیچویشن کو دیکھ کے اس کو صحیح طرح سے ہنگل کرتے ہیں واسیم اکرم ہمارے ان جیسے ابھی کپتان کوئی نہیں تھا اور نائنٹی نائن کی جو ٹیم تھی ورلڈ کپ کی آنج کی لاس ٹیم تھی آپ کو اندازہ ہوگا شویب ملک یونس خان یہ ایسے کپتان ہیں مزبا الحق ایون میں ان کی اہمیہ تو کم نہیں کر رہا میں ایسے اتنی ایک پورشن کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو کروشل سٹیجز پر ایسے اسینے ب génér Twelve ہو اپ ن Pandemicل بی دار رسلس ایک دکارار خود پورا! ایسے اسی لیعانے کو پت chlorickt تونروں ے بیاری انچوان کی علیکے گا اور جو کپس کے اندازہ PM an opمارے اسے قدارہ شخصیاں ان پسگیت چیزیں وہ استخدام وہیزیں چیزیں 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 سور LASwt اور کم اندازہ میںو خواست کرنا چپ ہے تو اور پورا میڈیا دیکھتا ہے نمان دنیا آدمی دیکھتا ہے اس طرح کا مہتص حلال لمحظومات کا بuning اگر نے اس طرح سے کہاں, ہمیں اس طرح کو پسندگی ٹھیکنگ کی بلند اور ہی ستہاری لمحظومات کا مجھل کہاں انگرام شرح کی برمیر ورنید اگر اس طرح تاجاتی کو فیٹنیس لیلیل پر کام ہونا چاہیے وہ اس لیلیل سنیجی دوری اور پر این کہاں لوگیصلی بشین ہے مجھے اور مجھے اور ملک راہی جو پاکیسان ہوتی میں جو ازلان شاہ ہوکی ٹورنیمنٹ جا رہی ہے تو میں جز دن فائنل ٹائل تھا اس سے دن پہلے بھی ظاہر میں موجود تھا تو وہاں یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پلیئرز کی جو فیسیکل فٹنس لیگل ہے وہ جو انٹرنیشنل میاد پہ جو ضرورت ہوتی ہے اس کو میچ نہیں کرتا اچھا نہ صرف ہوکی کا نہیں کرتا بلکہ کرکٹ یا کسی بھی ہمارے جو انٹرنیشنل جو سٹینڈر ہے ہماری فیسیکل فیسیکل فٹنس ہمارے پلیئرز کی اس طرح نہیں ہوتی اچھا ایک زمانے میں دیکھیں جب مدب کرکٹ نے اتنی ترقی نہیں کیتی یا کھیلوں نے اتنی ترقی نہیں کیتی ہمارے جو پاسک کے کھلاری دیکھیں جب کسی بھی ٹیم سے تعلق ہو سکوش دیکھ لیں ہوکی دیکھ لیں تو وہ فیزیکل فٹنس ان کی زیادہ ہوتی تھی اس کی شہزادہ وجہ یہ دی کہ وہ زمانے میں موبائل نہیں تھے جس میں اب زمانے میں موبائل ہوتا ہے اور انڈیویجل کے مدب رسپانسی بیٹی کھلاریوں میں تھی کہ وہ اپنی فٹنس لیویل کو خود بہتر کرتے تھے بجائے کہ ٹرینر ایک پیان دیتا تھا یا کوش دیتا تھا آپ اتفاق کریں گے اس میں بھی جافر بھی کہ اسے انڈیویجل رسپانسی بھی اتھلیٹ ہونے پہلے ہے اس کے بعد پھر آپ اس پیسیفک سپورٹ کی بات کرتے ہیں پہلے آپ کو فیزیکلی اس پورٹ کی بہت ضروری ہے سپورٹ کی بہتر کریں گے آپ کیوں اس پورٹ کی بہتر کریں گے ہی پچاسے وقت کھڑے ہی نہیں ہوتے پچک پہلے کھڑے گے سوٹ کو بھی تھی پچھے ہوتے کھڑے کی بہتر کریں گے ہے کھڑے کی دکھر اٹھلیٹ ہوں دیتا ہے یہ جب آپ نے پاکستان ہسٹری کی بہترینر کیا تینہر کے خیارہ یا نمید اور دوسرے بھی کوش دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں جب ایتھلیٹ فٹنس سینٹر جو ہاکی کلاف پاکستان اسٹیڈیم میں ہے ہم جب سو جونئر ہوتے تھے جو پاکستان بھی ٹریننگ ہوتی تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو پاکستان کے سیڈیے تھی اس میں وہ مطلب کھلاریوں کو اوپر چاہاتے تھے اور سیرابی کل خواد سے میں بھی کاریت سے میں بھی کاریت سے میں بھی کاریت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دینا چاہیے اور ان کا بہت بڑا نام ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اتن سیت کے ساتھ لمبی زندگی کی عطا فرمائے وہ تمام ٹرینر کوچھے وہ تمام لوگ جو مطلب اپنی ملک و قوم کے لیے کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہونے لمبی زندگی کی عطا فرمائے سیت کے ساتھ لیکن طالب صاحب کا بڑا کنٹریبوشن ہے مجھے اس چیز کو بہت خوشی ہے کہ جس طرح آپ نے اور جعفر بھائی نے بھی کہا کہ طالب صاحب کو ہمیں کریڈٹ دینا بہت ضروری ہے تو ہم نے اپنے شان پاکستان کی ایونٹ کی اوپننگ سیرمنی میں شان پاکستان کا خطاب جن چھے موزز شاہبیہ کو دیا تھا اس میں سے طالب حسین صاحب بھی ایک نمائی شخصیت تھے اور ان کی جو کریڈٹز ہم نے پریزنٹ کیا تو لوگوں کو وہ بھی ان کے دکھ اور کس طریقے سے توجہ کی ضرورت ہے اس ادارے کو کہ جس ادارے نے اتنے بڑے بڑے شاہدار نکالے ہیں تو ہم نے اس چیز کو بہت ملوزت آتے لکھا ہم نے اس چیز کو بہت ملوزت آتے لکھا ہوں گو انہوں نے مرکال سے ایم نوٹ شئر بہت میں بھی انہوں نے سیونٹیز میں جرمنی میں جا کے ٹریننگ لیتی اور جرمنی میں انہوں نے ٹریننگ لیتی اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر آکے ٹریننگ دیتی تو آج کے دور میں اس بات کی زیادہ ضرور میں گید ہوں گو انہوں نے ٹریننگ لیتی جو بڑے جاتی ہیں وہ بحگنٹ وہ اس کے بعد انہوں نے اس کو کو بہت ملوزتiber رکھا تھا کیوںotz گھنٹی اور وہ بتاتے ہیں جو گید ہم ن جس طرح آپ فٹنس کی بات کر رہے تھے بڑی ریاض بھائی کے بڑی گہری نظر ہے خود بھی ہوکی پلئر رہے چکے ہیں سنین بھائی بڑے اچھے نولیج رکھتے ہیں ڈائریکٹر ہے بھائی سپورٹ کھلا تے آپ کے پورے پاکستان میں پورے کراچی میں تو مقصد میرا یہ ہے کہ جو ٹیمی کی بات شروع ہوئی تھی وہ وہیں رہ گئی باقی بہت آئیے بات گلنے تھے میس بولک کے بیان پر کیا گئی سرفراز احمد کو جو باہر کیا گیا تھا اس کے فٹنس پہ باہر کیا گیا تھا ایک جو مین پوائنٹ رنل رکھا تھا اس کے بعد پرفارمنس اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں تو اب آپ یہ دیکھنے کہ فٹنس اس دو چار مہینے کے اندر کتنے مسائل رہے ہیں کومی کرکٹ ٹیم میں ہر کوئی زخمی ہوا ہے ہر کوئی آپ کے فٹنس لیول پہ میار پہ پورا نہیں اترا ایون یہ کہ آج اور کل جو میچز ہوئے ہیں وارمارک میچز اس میں جو شاہن شاہ آفریری باولنگ کر رہے ہیں ریہیب کے بعد جو انہوں نے باولنگ شروع کی ہے ابھی بھی ان کا ریدھم وہ نہیں آیا جس طریقے سے وہ بھاگتے ہیں ابھی بھی دیکھیں تو ہلکا سے ان کو تھوڑا سے ذہن میں ضرور ہوگا کیونکہ جب کسی کے نیمے کوئی چوٹ وغیرہ لگتی ہے تو ذہن میں پریشر ہوتا ہے کہ یار کہیں اس پہ دوبارہ نہ لگ جائے تو یہ ایک پریشر جو ہے نا اس کو دور کرنے کے لئے وہ شاہن شاہ کو جوہ نے دوبارہ کھلا رہے ہیں تاکہ وہ ریدھم میں آ جائے گی فخر کے حوالے سے کیا گئیں گے فخر کے حوالے سے آپ کیا گئیں گے کیا وجوہات ہیں جو اب تک انہیں کسی بھی میچ میں شامل نہیں کیا گیا تو ہمارے پر پرکٹس میچ سے دونوں میں ہم نے اسے نکل آیا فخر ہے ٹرمپ کارڈ ٹھیک ہے اور انڈیا کے خلاف ایک سائکلوجیکل ایفیکٹ اور پریشر ہوتا ہے خاص طور پر اور فخر نے دکھایا ہے میچ سے پہلے بھی اور ماضی میں بھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ میچ میں ڈالنے کے پریکٹس ضرور کر رہا ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے لیکن میچ نہیں کھیلا وہ ایک الگ بات ہے آپ کو تو میرے خیال میں چودہ کھلاری کھلا سکتا ہے وارڈ اپ میچ میں لیانس میں اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو اس میں دھانی کو بھی کھلا لینا چاہیے تھا دو آور گیا ایک ہے اور اس سے بھی کروا لینے چاہیے تھا پریکٹس کی بات ہو رہی ہے شیشن کی تو بڑا زبدیس اس دفعہ رہا ہے جہاں پر ہے ریزوان بابر کولی ایک ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے بھی دکھائی دیئے ہیں شوشل میڈیا پر کیا کہیں گے اس کے بھائی دوستیاں تو ہوتی ہوں اور پریس کانفرنس پر کائے باقاید ہے کہ ہماری باتچیت ہوتی ہے روہت شرما نے کہ بابر ہم سے پوچھتا ہے آج کون سے گاڑی استعمال کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ تو آپ اس کی یہ تو آپ کا تعلقات ہیں آپ بات کر سکتے ہیں اس میں کوئی افتاد ہے یہ بات بہت اچھی ہے کہ ہم نے کافی ارسے بعد دیکھا کہ انڈیا اور پاکستانی کے پیلیرز ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بہترین جیسٹر کا مظاہرہ کر رہے ہیں سنیل گواسکر ابھی مطلب یہ کہ ساتھ تھے بابر آزم کے اس سے پہلے بھی ہمارے مختلف پیلیرز سے مطلب ہے انہوں نے آکے ملا ٹپس دیے جیزے شامی نے ٹپ دی اپنے شاہنشاہ آفریدی کو تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے دیکھیں ہمارے پیلیرز بھی اور جو انڈیا پاکستان کے جو شائعین ہیں وہ بھی اور صرف کرکٹ بورڈ میں اور انڈیا کی حکومت میں جو باز انتہا پسند لوگ ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرکٹ کو ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے اور ان کو یہ بھی تکلیف ہے کہ پاکستان میں اب چونکہ کوئی ایشو نہیں رہا پہلے تو درشتگردی کا ایشو تھا کہ آپ کے ہاں جو ہے مطلب اس طرح کے حالات ہیں مائی ٹیم نہیں آسکتی اب ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے اور پاکستان نے مطلب اللہ کی فضل و کرم سے دنیا بھر کی ٹیمیں آرہی ہیں اور دنیا بھر ہیں پاکستان کا ایک نام ہو رہا ہے اور صورت لے چاہتے ہیں جس طرح یہ تعلقات بہال ہونا کتنا اچھا سائن ہوتا ہے دونوں ممالک کے درمیان سر تعلقات بہال ہونے کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح عوام آنیلیس نے بھی یہ بات کریں کہ پاکستان اور انڈیا کے کھیلوں کے مقابلے میں تو جو تعلقات ہیں وہ پچ پہ زائر سی بات ہے گرما گرمی ہمیشہ سے چلتی آئی ہے کہ ابھی کی بات نہیں ہے نائنٹی سے پچ پہ جنب تو جس طرح عوام آنیلیس نے بھی مقابلہ ہوا لیکن اگر ہم اس کا پوزیٹیو سائٹ دیکھیں تو آپ شایقین ہیں کرکٹ کی بات کریں اور شایقین کسی بھی حوالے سے بات کریں تو جو لوگ ان کرکٹ کے دیکھتے ہیں تو وہ پاکستانی لوگ انڈین پلیئرز کو بڑا ساتھیں اور انڈین لوگ پاکستانی پلیئرز کو بڑا ساتھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پلیئرز ہیں انڈین لوگ انڈین کی بھی انٹرویز ہیں بہت ہی بہت ہی مزیدار انٹرویز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جیسے ایسے کون سا پلیئر آگیا ہے کہ اس ہماری کو بات نہیں کر رہا ہے تو بابراعظم میں جب اپنا سٹارٹ لیا تھا اپنی 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 اچھل کاریر کے اندر تو انہوں نے اپنے اچھیومنٹ کی لائن لگا دی تھی اور بے کل بابا راہزم اور اسمان بے کچھ اگر ہیں بابا راہزم یہ مسئلے جو ہیں وہ سارے کے سارے بہت بڑے لیول پر جا کے ہیں یہ پلیئرز کے دوران آپس کے مسئلے نہیں ہیں یہ حکومتی لیول میں مسئلے ہیں اور یہ چاہتے بھی نہیں ہیں اور یہ پولٹ کے ایڈوانٹیش کیلے استعمال کرتے ہیں ان سب چیزوں کو لازم رسولان یہ حکومتی لیول کے مسئلے ہیں دیکھیں ہماری حکومت نے چاہے کوئی بھی ماضی میں اس نے کبھی بھی بائی لیٹرل سریز کو منا نہیں کہ ہم دلک میں تیار ہیں بھارت میں بھی زیادہ در لوگ ایسے ہوں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کرکٹ کے شوقین ہوں گے وہ چاہتے ہوں گے کہ پاکستان اور بھارت در دیارمیان سریز ہوتی رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے جو آئی سی سی کی ٹورنیمنٹ ہے اس میں بھی شرکیں ہیں دیکھیں بائی لیٹرل سریز نہ کھلنا ہے ایک الگ بات ہے ٹھیک آپ نہیں کھے لیکن ایک دوسرے ملک میں جانا چاہیے اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انتہا پسند سوچ اور انتہا پسند سوچیں ہم سمجھتے ہیں چند لوگ ہیں بھارت میں جن کی وجہ سے مدد کرکٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے سیاست کو شامل کرنے کی وجہ سے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پچھلے بورڈ بھارت جو ہمارے ساتھ روئیہ رکھتا تھا اگر اس کا وہ ٹیٹ فور ٹیٹ جواب دیتے تو شاید یہ سیچوشن نہیں ہوتی ہے بلکل یہ سب اس پہ بھی مزید بات کریں گے اس وقت بریک کیلئے کیا جارہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں وقت سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی ہاکی کے حوالے سے تو اب تھوڑی سی بات کر لیں رسا کشی کے حوالے سے تو اس وقت انٹر ڈیویزن رسا کشی کے مقابلے کرانچی یونیورسٹی میں منقید ہوئے اور وہاں پر ہم نے دیکھا چھے ڈیویزن کی ٹیموں نے حصہ لیا جو ٹائٹل تھا وہ کرانچی کی ٹیم نے جیتا اس پر ہم نے ایک چھوٹا سا پیکیج بنایا وہ پیکیج ہم آپ کو دکھاتا ہے دفاعی چیمپن کرانچی نے میر پرخاس کو انٹر ڈیویزنل بوئیز ٹاک آف وار چیمپنشپ کے فائنل میں شکست دے کر مسلسل دوسری بار اپنے عزاز کا دفاع کرتے ہوئے تیسری بار سن کا ٹائٹل اپنے نام کیا سن ٹاک آف وار ایسویشن کے زیرہ نگرانی اور کرانچی ٹاک آف وار ایسویشن کے زیرہ انتظام جامعہ کرانچی کے ہلتھ اینڈ فیزیکل ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جمنیزیم میں دو روزہ ایونٹ کی اختتامی تقریب کے مہمانے خصوصی ٹی آئی گروپ آف کمپنیز کے سی او کا کہنا تھا کہ ٹیک آف وار کھیل سے میری پہلی شناشائی ہے اور میں اس کھیل سے بہت متاثر ہوا ہوں میں خود بھی ایک کرکٹر رہا ہوں اور اسپورٹس میرے خون میں ہے جبکہ سن کے صدر گلفراز احمد خان نے کہا کہ ٹیک آف وار کھیل اب کرانچی سمیت سندھ بھر کا مقبول کھیل بنتا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سندھ آل سندھ انٹرڈیویزنل ٹیک آف وار کھل جو یہ مقابلہ ہو رہا ہے چیمپینشپ دوہزار بائیس کی اس میں جو ہمارے پارٹی چھپینس آئیں بچے اور ان کے اوفیشلزوں کا میں بہت مشکور و ممنون ہوں اور یہ ایک صحت مند سرگرمی ہے اپنی بیوت کے لیے اور ان بچوں نے پاکستان کے ایشین گیمز میں بچے اور بچوں نے میڈل حاصل کیا تھا پہلے اور ہمیں امید ہے کہ اس گیم کو ہم سپورٹ کریں گے تو سندھ کا اور پاکستان کا یہ بچے بچیاں نام روشن کریں گے جبکہ دیگر منتظمین نے بھی ایونڈ کو خوب سرہا شکر گزاروں کی ایک تراجی کو یہ کرلتانے ایک اور رونک بکشی اور یہ ایونڈ مرک کے دو رہا ہے اور میں کمیشہ کراچی ایرام اور اپنی جانے تھے دل کی گھرائی مبارک بات پہ چھتا ہوں اور جہاں تک بات رہی کہ اس کی مقمولیت کیا بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور جب سے ہی سٹارٹ ہوا تھا تب سے جانتیا ایک دس سال اٹھی گیا اس کی بنیاد رکھی گئی تھی کتنی کمپلیکیشن تھی لیکن سلولی گریجلی پھر کرتے گئے کرتے گئے اب ماشرل انٹر ڈسٹرک وہ آپ اکسان بھی کھیل کر آئے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے آخر میں مہمان خصوصی نے پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ٹیموں میں ٹروفی اور شیلڈ تقسیم کیے شہزادہ مہین وینس ٹی وی کرانچی پیکیج آپ نے دیکھا اب اس پہ بات کرتے ہیں ریا صاحب سے ریا صاحب کیا کہیں گے اب جیکتے ہیں کہ کووٹ کے بعد کرانچی میں بہت سے ایسے کھیلوں کا آغاز ہو گیا جو شاید کووٹ کے باعث روک دیئے گئے تھے اب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا جس طرح بھی ٹک آف وار ٹورنمنٹ منقض ہوا کرانچی انورسٹی کے اندر چھے ڈیویزن کی ٹیموں نے حصہ لیا ٹائٹل ایک دوبار پھر تیسری بار کرانچی نے جیتا شہزادہ کووٹ کے بعد نہ صرف کرانچی بلکہ پوری دنیا میں مطلب سپورٹس کی ایکٹیفٹیز اور پوری مطلب معاشی اور تمام شعبے میں ترقی ایک مردہ پھر نہ صرف کام شروع ہو گیا بلکہ مطلب ترقی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے ہیں تو مطلب اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں اور جو مطلب ٹک آف وار کیلئے کوشش کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے دو تین سال پہلے سندھ مطلب ٹک آف وار کی مطلب کوششوں سے اور کراچی ٹک آف وار کی کوششوں سے پاکستان ٹک آف وار کی ٹیم جائے سری لنکا گئی تھی اور وہاں سے بھی ٹائٹل جیت کے لائے تھی تو میں ہی سمجھتا ہوں کراچی ٹیم جس نے ٹائٹل جیتا ہے اور جس طرح سے مطلب کراچی اور سندھ کی مطلب ٹک آف وار اسوسییشن کی جو لوگ ہیں جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں تو یقیناً مطلب یہ کہ وہ خاص طور سے نہ صرف اس کھیل کو ترقی دینے کا باعث بن رہے ہیں بلکہ ہیلتی ایکٹیوڈیز میں اپنا بھرپور کے اعتدار ادا کر رہے ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جب سے کووٹ ختم ہوئے ہیں تو پہلی مرتب ہم نے دیکھا کہ ورلڈ کپ میں جتنے بھی پلئیرز شرکت کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ اس بات پہ خوش ہیں کہ ان کو فریلی مطلب یہ کہ وہ گھومنے کرنے بھی جا رہے ہیں بوٹل بھی اٹینڈ کر رہے ہیں اور ان پہ کوئی کسی قسم کی بائیو ببل ٹائپ کی جائے وہ قدغن نہیں ہے جو اس سے پہلے دو دھائی سال تک انہیں یہ برداشت کرتی نہیں رہی وہ کہ اس زمانے میں بھی مطلب کرکٹ ہوتا ہی کووٹ کے زمانے میں لیکن ایسو پیس کو ملحوزے خاطر رکھے مطلب وہ ساری ایکٹیوٹیز ہوتی رہی اور آپ یہ دیکھیں دنیا بر میں ساری ایکٹیوٹیز اسپورٹس کی کموبش ختمی ہو گئی تھی لیکن اسپورٹس کی ایکٹیوٹیز بغیر شائقین مطلب اسٹیڈیو میں شائقین نہیں ہوتے تھے لیکن میچز جاری تھے اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ٹیم جس وقت سخت کووٹ کے حالات ہے انگلینڈ کا پاکستان کر کے ٹیم نے دورہ کیا تھا یہ ایک بہت بہت ملد جہاد تھا خاص طور سے اسپورٹس کے لیے اور ہیلتی ایپٹیوٹیز کو انٹرنیشنل سطح پر جاری رکھنے کے لیے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ کوویٹ کے بعد نوجوانوں کو موقع ملے نوجوانوں کو بہت زیادہ موقع ملے آپ کے طرف آتے ہیں انٹر اسکول ٹورنامین آپ لوگ منقعت کرا رہے ہیں شائن پاکستان تو کوویٹ نہیں کتنا متاثر کیا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس پہ کھیلوں کی سرگرمیاں اسکول کی سطح پر بہت زیادہ ہوتی دیکھائی دے رہی ہیں بلکل سر اگر آپ کوویٹ کی دور کی بات کریں تو اسکول کیونکہ ٹوٹلی آن لائن چلے گئے تھے جو بچوں کا ایک واحد فیزیکل ایڈیوکیشن کا پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی کندک نہیں کیا جاتا تھا اور اس میں آن لائن میں ایک ظاہر سی بات ہے جن سکول کے اندر یہ فیسلیٹی تھی کہ جو پراپر طریقے سے آن لائن لائن سیشنز کرواتے تھے تو ان کے سپورٹ سیشر ان بچوں کے ساتھ ورچولی ایکسرسائزز کروانا ہے چھوٹے چھوٹے ڈریلز کروانا تاکہ ان کی فیزیکل ایڈیوکیشن پر کرا رہ سکے تو یہ ایک چیز کیونکہ میرا خود بھی وابستگی کچھ سکولوں کے ساتھ رہی ہے تو یہ بہت ہی واضح ڈیفرنس میں نے بچوں میں نوٹ کیا تھا کہ جب آفتر کووٹ بچے دوبارہ سے سکول آئے تو ان کی ہیلتھ کے اندر ہی بہت ڈیفرنسز تھے فیٹی بوڈی ان کی ہو جاتی ہے اور ایکٹیونیس ختم ہو جاتی ہے کلاس میں ان کو نین دانا شروع ہو جاتی ہے بکاوز وہی فیزیکل ایکٹیوٹی بہت کم جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کے بردز دیکھیں جو کووٹ کے بعد 1 جون جولائی ہمارے پاس آیا تھا سمر وکیشنز آیا تھے اس میں ہم نے اپنی رائزنگ سٹار اکیڈمی جب ہم نے سمر کیمپ لانچ کیا تھا تو ہمیں بہت ہی اچھا ریسپونس ملا پیرنٹس کی طرف سے بھی اور بچوں کی طرف سے بھی جس میں ہم نے ان کو انیشلی سپورٹس جمناسٹکس اور سویمنگ کے اوپر پروموٹ کروایا پروموٹ کروایا جاگر صاحب ہے جس طرح بات ہو رہی کووٹ کے بعد مختلف کھیلوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کووٹہ گلیڈیٹرز کا حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کر لیں تو بہت سپورٹ کرتی دکھائی دیتے ہیں ندیم عمر کھیلوں کی سرگرمیوں کو اگر بات کریں کرکٹ کی کرکٹ سے ہٹ کر بھی جس طرح انہوں نے بھی ذکر کیا کہ شان پاکستان میں بھی وہ سپانسرشپ ان کی موجود ہے اس ٹورنمنٹ کے اندر اگر دیکھیں تو دوسری طرف ہاکی کو بھی پروموٹ کرتے ہیں نظر آرہے ہیں سکریبل کو بھی کیسا دیکھتے ہیں کووٹہ گلیڈیٹرز کو اور دوسری طرف جو بلوچستان میں بہت زبادہ سن کا کیمپ لگا ہوا ہے جس طرح پشاوار ظلمی ٹیلینڈ نکالنے کے لیے جو ملک بر میں اپنے پلیئرز نکال لی اسی طرح اب کووٹہ گلیڈیٹرز بھی جو پلیئرز کو نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے خاص کر بلوچستان سے دیکھیں پہلے بات کر لیتے ہیں کووٹہ گلیڈیٹر نے جس طرح شاہ نے پاکستان ایونٹ کروا رہی ہے تو کووٹہ گلیڈیٹر کا پی ایس ایل میں شاہ نے پاکستان ایک سلوگن ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے آج سنے گزشتہ دوہزار سولہ سے جب پہلا ٹورنمنٹ وہ تھا تو کووٹہ گلیڈیٹر نو ڈاؤٹ اسپورٹس میں کافی کام کر رہی ہے ایون یہ کہ سکریبل ایک چھوٹا سے گیم اس میں بھی جو ہے نا اپنے ندیم عمر صاحب کا اور خاص طرح پہ کووٹہ گلیڈیٹر کا رول بہت اہم رہا ہے اور بڑی اسپونسرشپ انہوں نے دیا ان پلیئرز کو اور کیوں نہ دینی چاہیے کیونکہ ورلڈ چیمپین ہے ہمارے اسکریبل میں ایون یہ کہ کرکٹ ہو گیا کرکٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہو رہی ہے تو اس میں سے لے کر ہاکی میں انہوں نے پرموٹ کیا ہے ہاکی کو بڑی کوشش کیا ہے کہ ایون یہ کہ جو آپ کے ایجٹ پلیئر ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ آور ایج پلیئرز جو کھیلتے ہیں ٹرگٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں بات آگئی آپ نے بلوجستان کے حوالے سے بات کی تو بلوجستان کی گیارہ ڈسٹرک میں جو ہے نا پہلے ٹرائز لیے گئے ہیں خود مہین خان آزم خان جو کوئٹہ گلیڈیٹر کے منیجر ہیں وہ خود جا کے انہوں نے باقاعدہ گیارہ ڈسٹرک میں ٹرائز لیے ہیں وہاں سے پلیئرز کو منتخب کیا ہے پھر ایک پورا ایک پول بنا کے تقریباً سکسٹی پلیئرز کو جو ہے نا وہ کوئٹہ کے بکٹی اسٹیڈیم میں جو ہے نا ان کے ٹرائز سیلیکشن ٹرائز جو ہوتے ہیں فائنل ٹرائز اس کو دیکھا گیا ہے تو اور اس کے علاوہ گوادر گئیں گوادر میں دیکھا ہے تربت میں دیکھا یہ ایسے علاقے ہیں جو کہ بہت ہی چھوٹے علاقے ہیں اور محرومی زیادہ ہے وہاں پہ لوگ نامحرومی کا شکار ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی آتا نہیں ہے تو کوئٹہ گلیڈیٹر کا یہ جو کام ہے بہت امدہ کام ہے اور اس طریقے سے پاکستان میں پورے پاکستان میں بلکہ خاص طور پر بلوجستان میں جس میں لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے تو کوئٹہ گلیڈیٹر کا یہ عمل جو ہے بڑا ایک شفافیت اور بڑا اچھا ہے اخدام ہے تھوڑی سی بات ہم کل نے پاور میڈل حاصل کیا کیسا دیکھتے ہیں پچپنٹ کٹیگری میں جو ہے انہوں نے سیلور میڈل حاصل کیا پاکستان کے لئے اور انفرادی طور پر وہ گئی اپنے سارے پیسے خرش کیے اور انہوں نے الزام بھی فیڈریشن پہ لگا دیا دیکھیں الزامات کی بات تو خیر درست نہیں ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کم از کم جو میری لاسٹ ان سے بات ہوئی تھی آج سے کوئی اچھے ساتھ مہنے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ میں تیاری کروں ایک بڑے ایونٹ کے لئے تو آپ یہ دیکھیں وہ باقاعدہ پوری تیاری کر کے انہوں نے انہوں نے شرکت کیے اور ٹو سکسٹی سیون بلکہ ٹو سکسٹی ایٹ کا وزن اٹھانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی اور ففٹی فائف کیجی میں آپ دیکھ لیں کیا ایج ہوگی کیا ان کی ہائٹ ہوگی کیا ان کا باڈی ہوگی لیکن اتنا بھاری وزن اٹھانا اور سلور میڈل لینا میرے خیال میں ایک اچھا اقدام ہے اور خاص طور پر ان کو دیکھنا چاہیے جو کہ ابھی کومن ویلڈ گیمز میں گئے تھے جو کہ آپ کے ایشن چیمپنشپ میں مختلف جگہوں پر سپورٹس بورٹ بھیج رہا ہوتا ہے جو ان مقابلوں کے لئے تو یہ رابیہ پرانی اتلیٹ ہے آج کی نئی نئی پرانی اتلیٹ ہے لیکن اس نے بڑے ایونٹس میں شرکت کی بڑے ایونٹس میں اس نے پارٹسپیٹ کر کے میڈلز جیتے ہیں تو یہ ایک اچھا اقدام ہے اس کو پرموٹ کرنے کی میرے خیال میں زیادہ ضرورت ہے خواتین کو پاور لفٹم میں آنا چاہیے بلکل اچھی چیز ہے اس وقت ہے بہت بہت شکریہ اس وقت ہے ٹائم ہمارے پاس کم تھا جعفر صاحب ہے آپ کا بہت بہت شکریہ حسنین صاحب آپ کا بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ پوغام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے ہیں رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بار